بسم اللہ الرحمن الرحیم دبلینک پیج آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو ستفرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا کچھ ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے سب سے پاپولر جو لیڈر ہیں سوکت مران خان ان کے اوپر ایک بڑا قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور یہ اس میں زخمی ہو گئے تھے ان کی ٹانگوں میں گولیا لگی تھی اب یہ جو واقعہ تھا یہ پاکستان کے اندر موجود جو اس وقت پولٹیکل کی آس ہے اس کی پیک کو ظاہر کر رہا ہے کہ اتنا شدید وہاں پر سیاسی افراد تفریع اور انارکی پھیلی ہوئی ہے کہ اتنے بڑے لیڈر کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی اب امران خان نے تو کچھ لوگوں کا نام بھی لے لیا تھا کہ مجھے ان بندوں نے اس کے اندر ٹاپ کی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ہماری وہ بھی شامل تھے ان کے یعنی ٹاپ کی لیڈرز کا نام لیا تھا انہوں نے ان ساروں نے مل کے مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اب اس سے مقدمے کا کچھ بھی نہیں ہوا بیسیکلی وہ جو بندہ تھا وہ بندہ بھی مطلب اس نے اپنے آپ پہ لے لیا کہ یہ میں نے خودی کیا ہوا ہے اور ایک بوگس قسم کا اسٹیٹمنٹ اس نے دیا جو کہ اکل غزم بھی نہیں ہوتا کئی طرح کہ اس کے اندر کوششن مارکس آتے ہیں جب وہ بات کر رہا تھا کہ مجھے گصہ آ گیا تو اس لیے میں نے اٹیک کر دیا وغیرہ وغیرہ امران خان اپنی مرضی کا مقدمہ بھی داخل نہیں کروا سکا ایف آئر بھی داخل نہیں کروا سکا تو یہ پاکستان کے اندر اس وقت پولیٹیکل افراد تفریقی لیول ہے اس وقت البتہ ایک اور بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ امران خان نے کہا ہے کہ مجھے یہ انفارمیشن ملی ہے کہ یہ دوبارہ میرے اوپر حملہ کریں گے دوبارہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے یہ میرے پاس پروپر خبریں موجود ہیں یہ امران خان نے کہا اور کل ان کے وکیل بابر ایوان نے بھی کچھ یہی باتیں کی کہ ہمیں یہ انفارمیشن ہے کہ یہ جو بار بار امران خان کو باہر نکال رہے ہیں اس کے گھر سے باہر نکال کی اور کوٹس کے اندر وہ ان کو بلا رہے ہیں تو اس میں ممکن ہے کہ کوئی کار بم بلاسٹ یا پھر کوئی سوسائیڈ اٹیک یا پھر کسی سنائپر کے ذریعے امران خان کو الیمنیٹ کیا جا سکتا ہے یہ ہمیں انفارمیشنز ہیں اب ایسے میں جب سیاسی لیول پر اس قدر افرا تفریح تھی تو ادھر کنسٹیٹیوشنل بہران بھی پاکستان کے اندر ایک سر پہ کھڑا تھا یعنی اسیمبلیاں ڈیزولو ہو گئیں تھیں دو بڑے پروونسز کی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی تو اس میں الیکشنز نہیں ہو رہے تھے اس کے اندر الیکشنز کروانے کا کوئی موڈ پی ایم ایل این کی جو پارٹی ہے ان کا نہیں نظر آ رہا تھا مینلی پی ایم ایل این کا کیونکہ پنجاب جو ہے نا وہ ان کا گڑھ ہے پنجاب سے مولانا فضل رحمان کی جو پارٹی ہے ان کا زیادہ تعلق نہیں ہے آسل زرداری کا زیادہ تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ ان کا ووٹ بینک نہیں ہے پنجاب کے اندر ووٹ بینک ہے شہباز شریف نواز شریف مریم نواز کی جو پارٹی ہے پی ایم ای لین ان کا شریف خاندان جو ہے نا شریف فیملی یہ ان کا ہونگ گراؤنڈ ہے تو یہاں پر ان کا ووٹ بینک ہے اور اس وقت الیکشنز اگر وہاں پر ہوں گے تو ہر سروے بتا رہا ہے کہ ٹو تھرڈ میجورٹی لے رہا ہے اگر دس سے پندرہ پرسنٹ سیٹیں بھی پی ایم ای لین جیتی ہیں نا اونلی ٹین ٹو ففٹین پرسنٹ تو یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی وٹری ہوگی بہت بڑی بات ہوگی ورنہ ایٹی پرسنٹ تو عمران خان الموس سرٹن ہے کہ وہاں سے جیت رہا ہے ہر سروے بتا رہا ہے تو ایسے میں جب پی ایم ای لین کا پورے پاکستان کی اندر وجود ہی تقریبا اگزسٹنسی ان کے صرف ایک صوبے کے اندر ہے جو سب سے بڑا صوبہ ہے ظاہر سی بات ہے جب بھی نواز شریف تین مرتبہ پی ایم بنا ہے جب بھی بنا ہے پنجاب کی وجہ سے بنا ہے وہ پنجاب کے اندر کلین سویپ کرتا ہے تو تبھی جو ہے نا پنجاب کے اندر پاکستان کا ففٹی پرسنٹ ووڈ بینک اور سیٹیں جو ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہیں اب یہ حب ان کو اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے شریف فیملی جو ہے ان کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے گیم نکل رہی یہ پنجاب ہاتھ سے نکل رہا ہے تو وہ نہیں کروا رہے تھے یہاں پہ الیکشنز مریم نواز نے کھل کے کہہ دیا کہ پہلے میرے پپا واپس آئیں گے نواز شریف صاحب پہلے واپس آئیں گے پہلے ان سے جو کیسز ان کے اوپر ہیں وہ ختم ہوں گے جیل سے رہا ہوں گے پھر کوئی جا کے الیکشنز ہوں گی تو ان کی باتوں سے لگی رہا تھا کہ کوئی موڈ نہیں ہے ان کا الیکشنز کروانے کا لیکن یہ چونکہ لاسٹ سٹیج آئی ہوئی ہے اس سارے پولیٹیکل کی آس کی میں نے کہاں افرا تفریح اور انار کی اس لیول پر ہے کہ عمران خان کو مارنے کی کوشش کی گئی اور دوبارہ ان کے اوپر حملہ کرنے کا پلان بنا ہوا ہے اس لیول کی پولیٹیکل وہاں پر ایک انار کی پاکستان میں مچی ہوئی ہے تو اس کے بعد بلیک آؤٹ ہے اصل میں پاکستان میں اگر یہاں پر بھی یہ کرائیسز اگر اسی طرح جاری رہتے تو پاکستان میں کنسٹیٹوشنل کرائیسز جنہیں پولیٹیکل کرائیسز اور ایکانومک کرائیسز کے چلتے کنسٹیٹوشنل کرائیسز بھی پیدا ہو سکتے تھے کیونکہ یہ الیکشنز نہیں کروا رہے تھے اسیمبلیاں ڈیزول ہوئے نوے دن کے اندر اندر الیکشنز کروانے ہوتے ہیں یہ نہیں کروا رہے تھے تو ایسے میں سپریم کورٹ کو خودی آنا پڑا میدان میں پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کو یہ پاور ہوتی ہے جس کو یہ سو او موٹو ایکشن کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ خودی یعنی کوئی بندہ جا کر پرٹیشن داخل نہیں کرتا خودی سپریم کورٹ ایکٹیو ہو جاتی ہے جب اس کو لگتا ہے کہ اب کنسٹیٹیوشن وائولیٹ ہونے جا رہا ہے تو اس وقت جو ہے وہ خودی ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈیریکشنز دیتے ہیں مختلف اداروں کو اور وہ پابند ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ بائنڈنگ ہوتا ہے چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو کوئی بھی ادارہ ہو پاکستان کا اس کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اس کو مانے کیونکہ یہ واحد فورم ہے اس کے بعد تو انار کی ہے نا کوئی اگر کہے کہ میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا تو پھر اس ملک میں کچھ بچتا نہیں ہے پھر اس کے بعد وہاں پر پھر جنگل کا قانون آجاتا ہے تو کوٹ نے جب دیکھا کہ نوے روز کے اندر اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو یہ ایک بیڈ پریسیڈنٹ کریئٹ ہو جائے گا پھر جو بھی جیت کی آئے گا وہ کہے گا میں تو بیٹھا رہوں گا الیکشنز نہیں کرواؤں گا تو پھر ایک یوں سمجھے کہ پالیامنٹی ڈرموکریسی جو ہے وہی ختم ہو جاتی پاکستان کے اندر تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا الیکشن کراؤں وزن نائٹی ڈیز اب آج یہ ہوا ہے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کوٹ کے آرڈر کے حساب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صدر کو خط لکھا اور اس لیٹر میں صدر کو کہا کہ ہم تیس اپریل سے سات مئی تک الیکشنز کروا سکتے ہیں پنجاب میں تو صدر نے آج ایک ڈیٹ آناؤنس کر دی ہے آفیشلی کہ آپ تیس اپریل کو الیکشنز کرائیں تو وہ جو پی ایم ایلین والے بھاگ رہے تھے الیکشنز ہے کہ کہیں عمران خان نہ آ جائے الیکشنز کے نتیجے میں اب وہ چاہیں یا نہ چاہیں they have to go into the الیکشنز اب ان کو الیکشنز میں جانا پڑے گا کیونکہ یہ اب آفیشل ہو چکا ہے اور ہر حال میں تیس اپریل میں الیکشنز ہونے ہیں پاکستان کے اندر which means کہ پنجاب گیا پی ایم ایلین کے ہاتھ سے اور نواز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے وہ افیشلی دھبردوس ہو چکی ہے پاکستان کے اندر اب میرے حساب سے اس کا سب سے جو بڑا کریٹ جاتا ہے وہ انہی کو جاتا ہے شہباز شریف صاحب کو کیونکہ میری انفارمیشن کے مطابق right from day one نواز شریف اس بات کی حق میں نہیں تھے کہ اس سسٹم کو کھینچا جائے اس طرح سے جب عمران خان کو نکالا گیا تو نواز شریف یہ چاہ رہا تھا کہ fresh elections ہو اور یہ جو نکالا گیا ہے عمران خان کو اس کو اپنی victory دکھا گئے public کے سامنے اور اسی momentum کو carry کرتے ہوئے یہ پنجاب میں جائیں election لڑیں اور پانچ سال کے لیے لیکٹ ہو کے واپس آ جائیں یہ ان کا پلان تھا نواز شریف کا لیکن ان کے جو بھائی صاحب ہیں شہباز شریف صاحب جو کہ اس وقت پی اے میں ان کو بتا نہیں کوئی پرائی منسٹر بننے کا شوق تھا یا کیا تھا خدا جانے انہوں نے زرزاری صاحب کے ساتھ مل کے یہ سارا کا سارا جو سسٹم اپنے گلے میں لے لیا اور اسیمبلیز میں بچے ہوئے تھے کوئی سوا سال ڈیڑھ سال تو صرف ڈیڑھ سال کے لیے پی اے مننے کے چکر میں وہ یہ سارا جو ایک ملبہ ہے انہوں نے اپنے سر پہ لیا اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے نہ ان سے economy سنبھل رہی ہے نہ ان سے جناب security سنبھل رہی ہے نہ ان سے کوئی politics سنبھل رہی ہے کچھ بھی نہیں دھپڑ دوس کر کے رکھ دیا انہوں نے اپنی پارٹی کو اور مہنگائی روچ پہ پہنچا دی انہوں نے double triple پہ جو community's کی prices ہیں وہ بڑھ چکی ہیں پاکستان میں گزشتہ دس مہینوں میں اور یہ جو لوگ ویسے بات کر رہے ہیں default shift default اس وقت تک پاکستان جو ہے نہیں ہو رہا ابھی بھی جب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان نہیں ہو رہا بلکہ foreign reserves جو ہیں وہ slowly تھوڑا سا بڑھنا شروع ہو گئے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایک positive news ہے پاکستان کے لیے اچھا ایک important خبر یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو foreign reserves تھے وہ سترہ بلین ڈالرز تھے تو ابھی تقریباً four billion ڈالرز پہ آ گئے ہیں نیچے تو یہ ہم ان reserves کی بات کرتے ہیں جو کہ central bank کے پاس ہے state bank کے پاس لیکن وہ بھی reserves ساتھ میں یاد رکھے کہ ہے جو کہ commercial bankوں کے پاس ہوتے ہیں ڈالر کے reserves اور وہ بھی تقریباً ساڑھے پانچ چھ ارب ڈالرز وہ بھی ہیں تو collectively اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس کوئی نو ارب ڈالرز سے زیادہ کے reserves پڑے ہوئے ہیں collectively تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ کوئی بلکل وہ سری لنکا جیسی situation ہے باکستان میں اور پاکستان بلکل گھر رہا ایسا نہیں ہے central bank کے اپنے reserves گھرے ہیں لیکن commercial bankوں کے reserves پڑے ہوئے ہیں یہ چیز ہے کہ پاکستان میں ڈالرز موجود ہیں کوئی اس طرح کی emergency نہیں ہے جس طرح سری لنکا کے اندر تھی یا نہیں لیکن یہ نازک ٹائم ہے پاکستان کا اگر اس وقت پاکستان نہ سنبھلا constitutional بہران اگر create ہو جاتا تو recovery پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اور اس وقت end ٹائم پہ سپریم کورٹ نے compulsive intervention کی ہے یہ دو تین دن پہلے اور compulsive intervention کرتے ہوئے چیف جیسٹین کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا سامنے کہ اب constitution violet ہونے والا ہے تو انہوں نے پھر یہ سارا کیس سنا اور فیصلہ دے دیا لگی ہوں رہا ہے کہ پی ایم ایل این کو بڑا غصہ ہے کوٹس کے اوپر کیونکہ ان دنوں سوشل میڈیا پر میں جو trends دیکھ رہا ہوں ججز کے خلاف جھوٹی آڈیوز بھی نکالی جا رہی ہیں جس کے اندر کوئی متشبہ لوگ جو ہیں ڈاؤٹفل لوگ بات کر رہے ہیں جج بن کے اب وہ ججوں کی اصل میں ریال ٹیپ ہے ہی نہیں انہوں نے بس جوڈی شریفی اصل انداز ہونے کے لیے یہ سارا جھوٹ گھڑا ہوا ہے لیکن یہ سارا جو ایک کہتے ہیں نا پریشر ٹیکٹکس جو ہیں ان کی کام نہیں آ رہی اور پاکستان is going into elections اچھا ساتھ میں یہ بھی خبر آپ کے ساتھ بریک کر دوں کہ پی ڈی ایم کی اندر سپلٹ ہو سکتا ہے کہ پیدا ہو جائے اب یہ کیونکہ فائنل راؤنڈز ہے نا وہ ٹی ٹوئنٹی جب چلتی ہے تو آخری جو آورز ہوتے ہیں اس میں سلاغز ہوتے ہیں صرف سلاغز مطلب ہر بال پر چھکا مارنے کی کوشش ہوتے ہیں یہ پاکستان کے پولٹیکل ٹرم آئل کا آخری اوور چل رہے ہیں سلاغز ہر کوئی مار رہا ہے یہاں پہ تو ایسا ہی ایک سلاغز زرداری صاحب بھی مار سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے جو چیرمن ہے جن کا سینٹرل رول تھا امران خان کو نکال کے اور شہباز شریف کو پرائم نیسٹر بنانے میں ان کا مین رول ان کا تھا آسف زرداری کا یہ سارا جو بکھیڑا کریٹ ہوا ہے پی ڈی ایم کا اس میں آسف زرداری کا مین رول رہا ہے پی ایم ایلین سے بھی زیادہ تو ان کے لیے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ سندھ کی جو اسیمبلی ہے پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا صوبہ اور ایکانومک حب پاکستان کا یوں سمجھے کہ فائننچل کیپیٹل پاکستان کا وہاں پہ کراچی اس کا دارل حکومت ہے کیپیٹل سٹی ہے سندھ پروونس کا تو وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسیمبلی ڈیزولف ہو جائے آنے والے دو چار دنوں کے اندر یا ایک ہفتے کے اندر کم سے کم کیونکہ پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ آسف زرداری کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان اگر پنجاب جیت گیا جو کہ وہ جیت رہا ہے تو اس کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوگا سندھ کے طرف اپنا فوکس سندھ میں پی ٹی آئے جو ہے عمران خان کی پارٹی دوسری بڑی پارٹی ہے ٹاپ کی پارٹی نہیں ہے سندھ میں پیپوس پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے لیکن سندھ میں ایک بڑا بہت بڑا ووٹ بینک بھرحال عمران خان کا موجود ہے سیکنڈ لارجس ایز ایسیڈ پارٹی ہے وہاں پہ تو ان کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ابھی چونکہ پنجاب کی اسیمبلی ڈیزولف ہوگی عمران خان کا فوکس پنجاب پہ ہوگا اور کیپی پہ ہوگا تو یہی ٹائم ہے سندھ کی اسیمبلی بھی ڈیزولف کر کے ابھی الیکشن کروا اس کے پاس اتنا زیادہ جو ہے وہ یہ اکیوپائیڈ رہے گا یہاں پر نہیں آ سکے گا ٹھیک سے کمپین نہیں کر پائے گا تو ہم اسی سلسلے میں اگلے پانچ سال کے لیے جیت کے پھر سے آ جائیں گے اگر وہ ایک بار پنجاب اور کیپی جیت گیا تو پھر اس کے پاس بہت زیادہ وقت ہوگا کمپین کرنے کے لیے اور یہاں پر سندھ میں آ کر بیٹھ جائے گا اور یہاں پر پھر وہ ہمیں بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتا ہے تو یہاں پہ ایک سالہ یہ دی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کو کہ سندھ اسیمبلی بھی ڈیزولف کریں اور الیکشنز میں جائیں اگر سندھ اسیمبلی بھی ڈیزولف ہو جاتی ہے تو پھر یوں سمجھے کہ شہباز شریف صاحب نام کے صرف وزیراعظم رہیں گے پرائم منسٹر ان کے پاس کوئی اور آپشن ہوگا نہیں سوائے اس کے کہ وہ بھی مرکز کی حکومت جو ہے سینٹر کی حکومت ڈیزولف کریں اور الیکشنز میں چلے جائیں